ہائے ہلو ایوری وان ویلکم ٹو می چینل ٹیرو 313 بہت سے لوگ ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جس پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو چاہے بریک اپ ہے چاہے بلوگ سیچویشن ہے کچھ بھی سیچویشن ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پرسن آپ سے بیسیکلی چاہتا کیا ہے لڑکی، لڑکا، مل، فیمیل کچھ بھی جینڈر ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ آپ جس پرسن سے ڈیل کر رہے ہو یا جس کے ساتھ کونیکشن میں ہو چاہے بریک اپ ہے چاہے جس طرح کی بھی کامپلیکیشن آ رہی ہیں وہ بیسیکلی آپ سے چاہتے کیا ہیں اگر آپ کو کلیرٹی نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی آئی ویل ڈسکرائب آپ کو کلیرٹی کافی چیزوں کی مل جائے ٹھیک ہے؟ بیسیکلی ٹوپک ہے آپ کے جو پرسن ہیں آپ کے پارٹنر ہیں آپ کے لیور ہیں وہ آپ سے اس کونیکشن میں چاہتے کیا ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کو کنفیون ہے آپ کی کنفیون آج کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے؟ پھر بھی میں کہوں گی یہ جنرل ریڈنگ ہے ایک جنرل پرڈکشن ہے اس کو جنرل کی طرح ہی لیجئے گا اپنی پرسنل کی طرح نہیں لینے آپ لوگوں نے فکس نہیں ہونا کسی چیز پر جتنی ریزنیٹ ہوتی ہے اس کو اپنے پاس رکھئے باقی کو جانے دیجئے ٹھیک ہے؟ ریڈنگ پاکستانی اور ابراوڈ کے کلائنٹس کے لیے اوپن ہیں اگر آپ انڈین ہو باٹ ابروڈ سے ہو آپ میرے سے اپنی ریڈنگ بک کروا سکتے ہو ٹھیک ہے؟ اسے دائیں مجھے سپورٹ کرتے رہیے میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ریڈنگ دیکھ آتی رہوں گی چلیئے ہم ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جس پرسن کے لیے آپ ریڈنگ کو دیکھ رہے ہو ان کے اوپر صورہ فوکس کریے جس پرسن سے ڈیل کر رہے ہو جس پرسن سے ڈیل کر رہے ہو جو آپ کے پارٹنر ہیں آپ کے لیور ہیں وہ آپ سے اس کنیکشن میں چاہتے کیا ہے ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکا آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے پرسنگ 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 نائٹ اوڈ ایریس کیا چاہتے ہیں مجھے پارٹنر سے اس کنیکشن میں کیا چاہتے ہیں آپ کا اس پرسن سے کینسر پاسیس کوٹ بھی ہوئی سٹار سائن ہو سکتا ہے یہ پرسن آپ لوگ گائز دیفینیٹلی یہ پرسن کی طرف سے آپ کو کافی چیزوں کی کلیارٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ سے چاہتے کیا ہے بیسیکلی یہ پرسن اس پرسن یہاں تو تھرڈ پارٹی میں آپ لوگوں کو ڈال ہے یا آپ لوگ اس پرسن کو چھوڑ کے تھرڈ پارٹی کی طرف چلے گئے آپ لوگ کو کنفیویون ہے اور یہ پرسن بھی کنفیوز ہے گائز مجھے دونوں کی کنفیویون نظر آ رہی ہے یہاں ٹھیک ہے یہ پرسن کافی زیادہ کنفیوز ہے بکہ مجھے ہوتھ کنفیوز یہاں پہ فیل ہو رہی ہے آپ سے کیا چاہتا ہے یہ پرسن گائز اس پرسن کے پاس کافی زیادہ چوئیس ہیں یہ پرسن کافی دیر ڈریمر ہے یہ پرسن ہوتھ کنفیوز ہے اسی وجہ سے آپ لوگ بھی کنفیوز ہو رہے ہو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پرسن آپ سے کیا چاہتا ہے یہ پرسن اس ٹائم کسی چیز میں سٹک ہے یہاں تو یہاں پہ تھرڈ پارٹی سیچویشن ہے یہ پرسن میریڈ ہو سکتا ہے اگر یہ پرسن میریڈ نہیں ہے تو اس کی مدر کی طرف سے پروبلم ہے جو کہ یہاں پہ تھرڈ پارٹی کا رول پلے کر رہی ہے اور یہ پرسن سٹک ہے یہ آگے کوئی موومنٹ نہیں کر پا رہا اپنی اس تھرڈ پارٹی کی بڑا سے ٹھیک ہے یہ ٹرئپ ہے اس ٹائم اس پرسن کو نہیں سمجھ آ رہی نہ اس پرسن کا مائنڈ چل رہا ہے نہ اس پرسن کو کسی اور کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آگے کیا کرے بٹ آپ لوگوں کی طرف ایکشن لینا چاہتا ہے یہ پرسن یہ جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے جو چیز اگر تھرڈ پارٹی سیچویشن ہے میریڈ نہیں ہے تو اس کی مدر ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے یہ پرسن اس کنٹرولنگ نرجی سے باہر آنا چاہتا ہے بٹ آ نہیں پا رہا کیونکہ یہ پرسن آپ لوگوں کو لے گئے کافی پیشنیٹ ہے کافی زیادہ اس پرسن کو آپ کی طرف اٹریکشن ہے یہ پرسن اگویسٹک بھی ہو سکتا ہے بٹ سٹل آپ لوگوں کی طرف ایکشن لینا چاہتا ہے کچھ لوگوں کا یہاں پر ایج ڈیفرنس بھی ہے ٹھیک ہے یہ پرسن آنا چاہتا ہے آپ لوگوں کی طرف کیونکہ ان این 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 سیچویشن آپ کس کنیکشن میں چلتا رہا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے سو آئی فیل لائک ابھی بھی ان این 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 سیچویشن چلے گا جب تک یہ پرسن کو کلیریٹی نہیں ملے گی کہ بیسکل اس نے کیا کرنا یہ پرسن کنفیوز بہت سیادا ہے سو میں دیکھوں کہ یہاں پہ اٹھو سوٹ کا کارڈ کیوں ہے یہاں پہ کلیریفائی کروں گی کہ کس چیز میں یہ جو پرسن ہے نا اٹھو سوٹ کا کارڈ کو کلیریفائی کروں گی سکر پرسن کی لائک میں بیلنس نہیں ہے یہاں پہ پیسوں کی وجہ ہے پیسے کی وجہ سے آپ کا کنیکشن آگے نہیں مووو کر رہا یہ پرسن کو پتا ہے یہ پرسن ابھی اتنا سٹیبل ہی نہیں ہے اپنے لائک میں کہ آپ کو ایک اچھی لائک دے سکے یہاں آپ کے ساتھ کنیکشن آگے مووو کر سکے اس لئے یہ پرسن اٹھکا ہوگا آپ کے ساتھ بیلنس بنانا چاہتا ہے لیکن بیلنس نہیں بن رہا اس کی لائک میں آپ دنوں کے کنیکشن میں کوئی تھرڈ پارٹی ہے میں آپ کو بار بار یہی کہوں گی جو کہ آپ لوگوں کا بیلنس نہیں بننے دے رہی اس پرسن کے ساتھ آپ لوگ بچپن سے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہوگی چائلوڑ فرینڈ ہو سکتے ہو کافر ٹائم سے اس پرسن کے ساتھ ہو اس کی پرسن آپ سے پیار کرتا ہے آپ کو دیٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ آگے ریلیشنشیپ رکھنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ میریج بھی کرنا چاہتا ہے بٹ یہاں پہ وہی بات ہے کوئی لیڈی ہے جو آپ کے ساتھ اس پرسن کا بیلنس نہیں بننے دے اس کنیکشن کا اس پرسن کی ایج ٹونٹی سکس ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ون ٹھرٹی سکس ٹھرٹی ایٹ ٹھرٹی بلس ٹونٹی بلس کی پرسن نہیں ہو سکتا ہے بٹ یہاں پہ کوئی فیمل فیگر ہے جو کہ آپ کا بیلنس نہیں بننے دے رہے اس کنیکشن میں جبکہ یہ پرسن کیا چاہتا ہے ہمارا کویسٹن ہے آپ سے اس کنیکشن میں کیا چاہتا ہے یہ پرسن آپ کے ساتھ اس کنیکشن میں آگے ریلیشنشپ کو رکھنا چاہتا ہے یہ افیر بھی کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے بٹ اگین وہی بات ہے یہ پرسن نہیں کر پا رہا کچھ اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اس پرسن کا مائنڈ کسی کی کنٹرول میں ہے کہ جو یہ سوچ رہا ہے لچا رہا وہ نہیں ہو پا رہا then we have keep an open mind بڑا آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ اوپن رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ پرسن ڈیفرنٹ ہو سکتے آپ کی ایکسپیکٹ ایکشن سے ایفیل ہے کہ یہ پرسن شاہد آپ لوگوں کو ٹالتا بھی رہا ہوگا یہ پرسن نہیں کوئی نہ کوئی ڈیسیپٹن ہے گا اسے آپ پر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خود اس ڈیسیپٹیو انرجی سے بچانا ہے کیونکہ اگر اگر آپ اس پرسن کے ساتھ کنیکشن میں آ بھی جاتے ہو یہ پرسن اپنی کسی جو فیمل فیگر ہے مدر یا کوئی بڑی گھر میں فیمل ہے جس کی وجہ سے کنیکشن آگے مووو نہیں کر رہا اس کے اگینسٹ کنیکشن کو لے کے جلا بھی جاتا ہے فور ایکزمپل تو یہاں پہ آپ کا کنیکشن اس پرسن کے ساتھ چلے گا نہیں so that's why آپ کو اپنا mind open رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں تھرڈ پارٹی ہے یہاں تو یہ پرسن already married ہے but اس کو بھی رکھنا چاہتا ہے آپ لوگوں کو بھی رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ پرسن satisfied نہیں ہے but آپ لوگوں کی طرف اس پرسن کو attraction feel ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اسی situation ہے یہ پرسن کسی کے ساتھ married ہے especially male ہے کسی کے ساتھ married ہے اور آپ کو بھی رکھنا چاہتا ہے تو definitely اس کی پہلی جو wife ہوگی وہ آپ کی اس connection کو کبھی بھی چلنے نہیں دے گی تو یہ پرسن آپ کو دوخہ بھی دے سکتا ہے اس کے بیچھے لگ کے اگر شادی کر لے گا تو بعد میں یہ شادی زیادہ دے تک چلے گی نہیں ٹھیک ہے so that's why open mind رکھی اپنا open mind رکھی ہے جس طرح آپ expect کر رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہو then we have true love کچھ لوگوں سے یہ پرسن definitely true love کرتا ہے but اس کی مدر problem ہے but آپ کو پھر بھی stay optimistic رہیے یہ پرسن بھی optimistic ہے کہ چیزیں بیٹر رہوں گی ٹھیک ہے آپ کو یہ پرسن ایک lover کی طرح دیکھتا ہے کہ یہ آپ کے لیے جو ہے love ایسا ہے اس پرسن کے لیے جو کبھی نہ ختم ہونے بلا ہے but still اگر یہ پرسن آپ کو کسی اگنس چوز بھی کر لے گا تو وہ آپ دونوں کے درمیان ویس انڈرس تیننگ کرتے رہیں گے آپ کب بیلنس نہیں بنے گا بنانا بھی چاہو گے تو نہیں بنے گا کیونکہ تھرڈ پارٹی کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ پرسن انڈرس بھی ہے اس کی مدر کی طرف سے پروبلم ہے یہ پرسن آپ سے ریلیشنشی برک بھی لے گا کمیٹمنٹ بھی دے گا نا آپ کو تو یہ جو اس کی مدر ہے وہ شادی یہاں تو ہونے نہیں دے گی اگر ہو جائے گی تو آگے چلنے نہیں بھی شادی میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں باکی سب آپ کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ آپ لوگوں کو پتر پتہ میں ہر اپنی ریڈنگ میں ہی کہتی ہوں آپ کی لائف ہے آپ کو پتہ آپ پتہ کیا کرنی چلی مزید دیکھتے ہیں آپ پرسن ہے آپ کے ساتھ سیتل ہو جس کی برا سے اس پرسن کو لگتا ہے آپ کے ساتھ کنیکشن میں آ کے اس پرسن کو کافی زیادہ پیسہ ملے گا آپ اس پرسن کو یہاں تو کافی زیادہ دیتے بھی رہے سپورٹ کرتے رہے سو 27 اس پرسن کی سکتی آپ کے سکتی 9 نمبر ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے 46 great fortuna یہ ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کا میرے میند میں تھا آپ کافی زیادہ لکی ہو یہاں تو آپ کافی abundant ہو کافی سیدھا سیتل ہو اپنی لائف میں آپ پاس پیسہ ہو سکتا ہے ٹھیک 11 number important 26 ایج ہو سکتی 11 number important ہے ٹھیک ہے یہاں پہ date of birth 2 life path number ہو سکتا آپ کافی زیادہ rich wealthy ہو سو deception کا مطلب یہاں بھی ہے کہ آپ کی اگر اس پرسن کے ساتھ ریلیشنشپ جاتی ہے شادی بھی ہو جاتی ہے تو یہ پرسن صرف پیسے کی برا سے شادی کر گا میں سب کی بات نہیں کر لی کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے لئے آپ کے پارٹنر سیریز ہیں بٹ اگر وہ اگنسٹ جاتا ہے اپنی کسی مدر کے یا کسی فیملی میمبر کے اور آپ سے کنیکشن آگے رکھ دے گا کیونکہ صرف آپ کے پیسے کے بیشے ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے آپ لوگ کافی ابنڈرٹ ہو آپ کے لائف میں کافی پرسن کو لگتا ہے کہ آپ لوگ سونے کی مرگی ہو تو یہ پرسن بھی آپ کے لائف میں سیٹل رہے گا یہ پرسن ہے یہ پرسن کی جو فیلنگ ہیں آپ لوگ کے لئے پیچھے انٹینشن ہوگی وہ ڈیسیپشن ہوگی ٹھیک ہے یہ جیز ہیں آپ فائدہ اٹھا کے آپ لوگوں سے کٹ آف کر جائیں آپ کو لائف سے نکال دے پہلے آپ پرسن سکتا گفٹ دیکھ یہاں اچھا بن کے ٹھیک ہے یہاں بھی یہ سیچویشن ہے بسیقیل میں بتا دیئے کیا چاہتا ہے آپ کی مرزی کیا کرنا کیا نہیں کرنا میرا کام تھا آپ کو بتانا آپ چیز بتانا جو آپ کو clarity نہیں ہے میں نے آپ بتا دی ٹھیک ہے یہ ریڈنگ ریزنیٹ کی پسند آئیو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لگوں نے ضرور بتانا اگر یہ لڑکی بھی ہے تو آپ کے پیسے کے پیچھے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی لائف میں سیٹل ہو بوس ہو سکتی ہو کسی کمپنی کے اونر ہو سکتی ہو بزنیز مین ہو سکتی ہو اس کو لگتا ہے آپ کے ساتھ شادی کر کے یہ جو لائف چاہتی ہے وہ اس کے لائف سیٹل ہو سکتا ہے یہ کسی اور پسند کرتی ہو اور آپ کا پیسہ پراؤٹی کو نام کر کر